بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیادہ باروک شخصیت کا مالک تھا میں اسے دیکھ کر پیچھے ہٹی تھی اس نے مجھے ایک نظر دیکھا جیسے میرا مزاق اڑا رہا ہو پھر کہنے لگا کب تک بھاگو گی مجھ سے میں حیرت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی آج گھر میں کوئی نہیں ہے کون بچائے گا تمہیں مجھ سے یہ کہتا وہ میری طرف بڑھ رہا تھا جبکہ میرا ذہن اس وقت سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں چل رہا تھا سوچ رہی تھی کہ کیا کروں جو یہ مسئیبت میرے سر سے ٹل جائے میں نے تیزی سے نظر دڑائی پاس ہی بیلن پڑا تھا میں نے ایک پلٹا کھا کر وہ بیلن اٹھایا اس کے سر پر دے مارا اور ساتھ ہی مٹی میں خوشک آٹا بھر کے اس کی آنکھوں میں پھیک دیا وہ تو جیسے درد سے چلانے لگا میں نے دروازے پر آ کر ایک بار پھر بیلن اس کے سر پر مارا وہ درد سے کرہتا رہا میں اپنی چادر وہیں پھیک کر باہر بھاگ پڑی گھر کے اندر مالکن آ رہی تھی مالکن نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئی مجھے لٹی پٹی حالت میں دیکھا تو حیرت اور شک بھری نظر سے دیکھنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں کہاں جا رہی ہو اس حالت میں وہ مالکن آپ کے بیٹے نے مجھے خبردار جو تم نے میرے بیٹے کا نام لیا اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی عورتوں کے ہدھگنڈے ایسے ہی ہوتے ہیں ضرور تم نے خود کچھ کیا ہوگا وہ دارتی ہوئی کچن میں گئی میں مالکن کے پیچھے پیچھے چھپ رہی تھی اب میں اس حالت میں کہاں جا سکتی تھی میں اپنی چادر ڈھونڈ رہی تھی تب ہی مالکن کی نظر درد سے کراہتے اپنے بیٹے پر پڑی تو بولی کہ یہ کیا ہوا اس نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہنے لگا یہ خود مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی میں اس کے سفید جھوٹ پر حیران رہ گئی تھی حالکہ میں کیا اسے مائل کرتی وہ تو خود میرے پیچھے پڑا تھا مالکن نے اپنے بیٹے کی برائی پر آنکھیں بند کر لیں وہ انہی عورتوں میں سے تھی جو اپنے بیٹے کی کسی بھی بات پر نہ ہی سچ بولتی ہیں اور نہ اس کی غلطی سب کے سامنے لاتی ہیں بس چھپ کر کے اس پر یقین کر لیتی ہیں بس مالکن نے مجھے سنانا شروع کر دی میں نے اپنی چادر لی خود کو دھانپار وہاں سے چلی آئی میرا دل خون کی آسو رو رہا تھا میں ایک شریف کھرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن اپنے تھارٹ بارٹ رکھنے کے لیے میں بنگلو میں نوکری کر رہی تھی مجھے اور کوئی کام آتا نہیں تھا جب میں گاؤں سے یہاں آئی تھی سب لڑکیوں سے یہی کہا تھا کہ میں اچھی جگہ دفتر میں نوکری کروں گی لیکن ایک میٹرک پڑھی لڑکی کو دفتر میں کون نوکری دیتا ہے اس لئے مجھے نوکری نہیں ملنا تھی سو نہ ملی میں چھپ کر گئی تھی میرے نصیب میں یہی لکھا تھا اور میں کیا کر سکتی تھی جب میں واپس آ رہی تھی سارے منظر میرے دماغ میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے میں نے خود ہی تو اپنے لئے یہ مقدر چنا تھا یہاں پر زلیل و رسوہ ہونے سے تو اچھا تھا میں گاؤں میں نرس بن جاتی تو نرس کی نوکری کر سکتی ہو لیکن میں کہتی تھی کہ نرس تو لوگوں کی گندگیاں صاف کرتی ہے میں کیوں نرس بنوں گی یہاں آ کر احساس ہو رہا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بے عزت ہونے سے تو لاکھ دو نہ بہتر تھا کہ ہسپتال میں میں گند ہی صاف کر لیتی کم از کم محلے کے لوگوں میں میری عزت تو ہوتی لوگ یہ تو کہتے کہ نادیا فلاں ہسپتال میں نرس کا کام کرتی ہے اور کرتے کرتے میری ترقی بھی ہو جاتی میں یہی سوچتے ہوئے اسٹیشن پر پہنچی تھی میں نے اپنے گھر کا ٹکٹ لیا مالکن کے کام کو لات ماری اور ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی تھی میرا گھر یہاں سے کافی دور تھا میں رہتی گاؤں میں تھی جبکہ میں جہاں نوکری کرتی تھی وہ ایک شہر تھا خیر سے میں نے مالکن کی نوکری پر لات ماری اور گھر آ گئی اتفاق سے میرے مامو آج گھر ہی آئے تھے انہوں نے جو میرا سوجا ہوا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گئے کہنے لگے بیٹی کیا ہوا ہے لگتا ہے تمہارے ساتھ کسی نے بدسلوکی کی ہے میں مامو کو دیکھتے ہی رو پڑی ان کے گلے لگ کر رونے لگی مامو مجھ سے دیکھ کر پریشان ہو گئے اممہ بھی پوچھنے لگی کہ ہوا کیا ہے سب کی نظر میں اب میں غلط ہو گئی تھی سب یہی سوچ رہے تھے کہ کسی نے میرے ساتھ بہت برا کر دیا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا میں چھپ ہو گئی میں نے مامو کو ساری بات نہیں بتائی بس کہا کہ مالکن نے برٹن توڑنے پر مجھے بہت باتیں سنائی ہیں مامو بولے کہ تُو فکر نہ کر میں تو تجھے پہلے بھی کہتا تھا نرس کی عزت دار نوکری کر لے بھلے تنخواہ کم ہوتی ہے لیکن اگر تنخواہ کم ہونے کے باوجود انسان کی عزت ہو تو انسان بہت سکون سے رہتا ہے اور وہ نوچ میں پڑ گئی تھی واقعی نرس کے کام میں عزت تو بہت تھی میں نے حامی بھڑ لی میں نے کہا مامو آپ مجھے کل ہی ہسپتال لے جائیں اب میں نرس کی نوکری کرنا چاہتی ہوں مامو بولے ابھی تو وہاں پر اگلے مہینے نوکری کھلے گی تم چاہو تو کل سے انٹرویو دے سکتی ہو لیکن نوکری تمہاری اگلے مہینے ہی لگے گی میں خوشی خوشی مان گئی تھی اگلے ہی دن مامو اسٹراب پر مجھے لینے آگئے انہوں نے جا کر میرا انٹرویو دلوایا میں نرس کے لیے بھڑتی ہو گئی لیکن مجھے اگلے مہینے سے نوکری پر آنا تھا راستے میں آتے ہوئے مامو نے مجھے ایک عجیب بات کہی بولے کہ بیٹی کچھ بھی ہو جائے تم نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے اس اسپتال میں جو بھی ہو اپنی آنکھیں اور کان بند رکھنا یہاں پر ہونے والی کسی بھی کسی بھی سرگرمی میں نہ ہی تم حصہ لینا نہ اس کے بارے میں جانکاری رکھنا اسپتال میں تمہیں کوئی غلط بھی کرتا نظر آئے تو چھپ رہنا اور ہاں اکثر ہی مسئلی مسائل بنتے رہتے ہیں تو خود کو ایسی سیاست سیاست سے دور رکھنا ورنہ بیٹی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گی میں نے ہاں میں سر ہلا دیا پر میں اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر نوکری کرتے ہوئے سیاست سے دور رہنا کتنا مشکل یا پھر آسان ہوگا میں نے مامو سے تو کہہ دیا تھا کہ میں یہاں کسی کام میں نہیں بولوں گی لیکن میری طبیعت تو شروع سے ہی بہت تجسس والی تھی میں جو بھی بات دیکھتی اس کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کرتی میری اس عادت نے مجھے یہاں بھی بہت رسوا کیا اگلے مہینے میری نوکری شروع ہو گئی میں اپنی سینئر نرس کے ساتھ جب اپنی ڈیوٹی پر پہنچی اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کام لیبر روم کی دیکھ پھال کرنا ہے یہاں پر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی دیکھ پھال تم کرو گی ان کو کھانا پینا لا کر دو گی اور باقی چھوٹے موٹے کام بعد میں جب تم سیکھ جاؤ گی تو زیادہ اچھی وارڈ میں بھیج دیں گے یہاں پر صفائی کا کام بھی ہوتا ہے وہ بھی تمہیں کرنا پڑے گا میں نے ہاں میں سر ہلا دی تھا یہاں پر ڈاکٹرز بھی تھے ان کے درمیان کام کرنا مجھے اچھا لگ رہا تھا لیکن ایک بات مجھے عجیب لگ رہی تھی کہ اس ہسپتال کا لیبر روم سب سے آخر میں بنایا گیا تھا حالکہ ایسی خواتین کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس ہسپتال کا لیبر روم کچھ ہی دنوں سے ہسپتال کے آخری کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا میں نے دیکھا تھا کہ یہ بہت ہی عجیب قسم کا لیبر روم تھا یہاں پر بڑے بڑے پردے لگے ہوئے تھے جو کہ کالے رنگے تھے اور وارڈ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا پچھلا حصہ بلکل کالا اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا ساتھ ہی دوسری طرف جہاں پر عورتوں کے بیٹھ تھے ان بیٹھ سے اسے لکڑی کے تختے لگا کر الگ کیا گیا تھا یعنی کہ لیبر روم کے دو حصے تھے مجھے سینئر نرس نے سمجھایا کہ یہاں پر لیبر روم کچھ ہی عرصہ پہلے منتقل ہوا ہے بس تم یہ کوشش کرنا کہ کبھی بھی ادھر جانے کی غلطی مت کرنا اور ہاں ایک بات کا تو خاص خیال رکھنا کہ یہاں پر آنے جانے والے ہر انسان پر نظر رکھنا اگر کوئی بھی غیر متعلق کا افراد دیکھو تو ان کے بارے میں فوراں آ کر مجھے بتانا اور کسی سے کوئی بات نہیں کرنا میں چپ ہو گئی تھی لیبر روم کی اتنی ساری انسٹرکشنز سن کر میرا تو دماغ گھوم گیا تھا خیر سے میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی یہاں پر جب بھی کسی عورت کو مسئلہ ہوتا دور سے جا کر ڈاکٹر کو بلانا پڑتا تھا یہاں پر ڈاکٹر کم ہی آتے تھے کیونکہ یہ باقی جگہوں سے بہت ہٹ کر بنایا گیا تھا اس لیبر روم میں عورتوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو اس روم کا آدھا راز ہے ابھی آدھا تو مجھ پر آشکار ہونا باقی تھا اگرچہ میں زیادہ تر خاموش رہتی تھی لیکن مجھے اکثر باتوں کا پتہ چل جاتا تھا کہ میں سٹاف کی باتیں بہت غور سے سنتی تھی میں جب بھی دیکھتی دو لڑکیاں باتیں کر رہی ہیں آس پاس جا کر صفائی کا کام شروع کر دیتی اس دن بھی ایسا ہی ہوا دو چھوٹی چھوٹی ڈاکٹرز لیبر روم کے وزٹ پر آئیں وہ باتیں کر رہی تھی میں ان کو غور سے سننے لگی ان میں سے ایک کہنے لگی کہ یار ان لوگوں نے تو لیبر روم میں بہت عجیب کام شروع کر رکھے ہیں اوپر سے ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ کسی سے بات بھی نہیں کرنی مجھے تو یہاں کام کرنے کا اب ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا سچ پوچھو تو مجھے ڈل لگ رہا ہے مجھے یہ قصہ کچھ عجیب ہی لگتا ہے وہ مجھے دھیان سے اپنی باتیں سنتا دیکھ کر چپ ہو گئی تھی لیکن اب مجھے کچھ کچھ معلوم ہونے لگا تھا لیکن اسے بھی عجیب واقعہ اگلے دن ہوا تھا جبکہ میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی سب عورتوں کے اوپر چادر ڈال دو اور لیبر روم کی بجلی بھی بند کر دو میں حیران ہو گئی میں حیران ہو گئی میں نے حیرت سے اسے دیکھا میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہو بولی کہ تم زیادہ سوال جواب مت کرو سب عورتوں کے اوپر بڑی بڑی چادر ڈال دو اور لیبر روم کی بجلی بھی بند کر دو میں نے ایسا ہی کیا تھا میں نے لیبر روم کی بجلی بند کر دی اور اوپر پردے ڈال دیئے تب ہی کمرے میں عجیب حل چل کے آواز آنے لگی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا مجھے نہ ہی ہلنے کی اجازت تھی نہ کچھ پوچھنے کی یہاں تک کہ وہ شور ختم ہو گیا ایسا لگ رہا تھا بہت ساری لوگ لیبر روم میں چل رہے ہوں یہاں تک کہ وہ لوگ کمروں سے باہر چلے گئے اب میں نے جب دوبارہ روشنی کی دیکھا تو وہ کالے پردے ہل رہے تھے لگتا تھا ان کے پیچھے سے ہی کوئی نکل کر باہر گیا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی میں نے اس عورت سے کہا میں نے کہا خدا کے لیے میری نہ طبیعت میں بہت زیادہ تجسس ہے مجھے ایک بات جان کر جب تک میں اسے پورا نہ سمجھ لوں چین نہیں آتا مجھے بجلی بند کرنے کا کیوں کہا تھا بولی کہ تمہارے پاس پیسے ہیں میں حیران ہو کر دیکھنے لگی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں ابھی مجھے پہلی تنخواہ نہیں ملی ہاں تو پھر چپ کر جاؤ تم جب تک مجھے پیسے نہ ملے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتی مجھے اس کی بات پر سکت حیرت ہوئی تھی مطلب تم پیسے لے کر مجھے بتاؤ گی نہیں پیسے لے کر بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤ گی اب چلی جاؤ یہاں سے اس نے ناگواری سے کہا تھا میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی اتفاق سے اگلے دن اسی راز کا ایک اور سرہ میرے ہاتھ لگا ہوا یوں کہ رات کی شفت میں کام کرنے والی نگین کہنے لگی کہ میں دو دن تک ہسپتال میں نہیں آ سکوں گی میں نے چھٹی بھی لے لی ہے لیکن میری جگہ تمہیں ڈیوٹی پر رکھا جائے گا میں تمہیں ڈیوٹی کے کچھ اصول سمجھا دیتی ہوں جن کو مد نظر رکھنا تمہارے لیے بہت ضروری ہوگا اگلی رکھو گی تو بہت مشکل میں پڑ جاؤ گی میں نے کہا ہاں تو مجھے ضرور بتاؤ میں ویسے بھی اس کمرے کے بارے میں ملنے والی ہدایات سے پریشان ہوں تھوڑا بہت اور جان لوں تو شاید پریشانی کم ہو جائے بولی کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے رات کی ہدایات بلکل مختلف ہیں اور تمہیں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ورنہ تم اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھو گی اس معاملے میں مالک بھی بہت سخت ہیں وہ کسی کا کوئی بہانہ نہیں سنتے میں خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی اچھا ٹھیک ہے تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی دیکھو میرے گھر میں شادی ہے میں دو تین دن نہیں آؤں گی تب تک تم نے لیبر روم کی صفائی رات کے وقت کرنی ہے لیکن رات کو صفائی کا کام نہیں ہوتا کام صرف صبح کے وقت ہی ہوتا ہے بس تم نے میری جگہ بیٹھنا ہے اگر تمہیں بڑی نرس صاحبہ کچھ مانگے تو لا کر فوراں دے دینا اور ہاں ڈاکٹر سے کوئی زبان درازی مت کرنا رات کے ٹھیک دس بجے وارڈ سے نکل جانا اور وارڈ کی لائٹ بند کر دینا ساتھ ہی عورتوں پر پردہ کر دینا میں نے کہا یہ کیوں کہنے لگی جتنے سوال کرو گی اتنا ہی بھسو گی میں نے کہا دیکھو تم تو میری سہیلی ہو تم مجھے سچ بتا دو میں نے کیا کرنا ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی پھر اس نے مجھے جو بات کان میں بتائی وہ سن کر میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے میں سوچنے لگی کہ ایسا ہو کیسے سکتا ہے دراصل مجھے اس نے بتایا تھا کہ لیبر روم میں رات کے وقت چودہ چودہ سال کے لڑکے آتے ہیں جو کہ اس کے پچھلے حصے میں جاتے ہیں اور پھر صبح تقریباً چار پانچ بجے کے قریب وہ یہاں سے نکل جاتے ہیں مجھے اس بات پر سخت حیرت ہوئی تھی کہ لیبر روم میں آخر لڑکوں کا کیا کام ہے یہاں تو عورتوں کو بھی بڑی مشکل سے آنے دیا جاتا ہے جو بھی رشتدار عورتیں ہوتی ہیں انہیں ہسپتال سے باہر رکھنے کا کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر زچہ بچہ کی حد کے بارے میں بہت سنجیدہ نویت کے معاملات پیش آتے ہیں ایسے میں ہر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتی اور ویسے بھی یہاں باقی عورتیں بھی ہوتی ہیں تو کسی مرد کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اب یہ بات خطرے کی تھی کہ یہاں پر رات کے وقت چودہ سال کے لڑکے لائے جاتے تھے میں نے سوچا کہ میں تو یہ منجر دیکھے بنا نہیں جاؤں گی آج اگر رات کو ایسا ہوتا ہے تو میں یہی پر رکوں گی دیکھوں گی کہ وہ لڑکے کیسے ہیں کیوں یہاں رہتے ہیں اور اس کا راز جان کر میں ضرور رہوں گی رات کے دس بچتے ہی نرس فرہندہ کی کرخت آواز میری کانوں میں پڑی میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا وہ میرے سر پر کھڑی تھی بولی دیکھ کیا رہی ہے سارے بیٹھ کے اوپر چادر ڈال دے جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں کہو کہ وہ فی الحال کے لئے کوئی حرکت نہ کریں سب کے اوپر چادر ڈالو اور لیبر روم کی روشنی بھی بند کر دو میں نے ایسا ہی کیا کہ اب خود باہر آ جاؤ میں نے کہا کہ میں باہر تو آ جاتی لیکن ایک مریضہ ہے نسرین اس کے پاؤں میں بھی بہت درد ہو رہا ہے امرجنسی ہے کچھ میں ذرا اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں بار بار دوا مانگتی ہے اس کو الٹی بھی آ رہی ہے حالت خراب ہے بہت اس کی ایسا ہی کچھ تھا میں نے نسرین کے ساتھ ملی بھگت کر لی تھی اسے کہا تھا کہ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں وہ وقت دیکھنا چاہتی ہوں جب یہاں پر چودہ سال کے لڑکے داخل ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے یہاں پر کوئی گربر ہوتی ہے اس لیے تم پتہ کرو خیر میں نے اس کو اپنا دوست اور ہمجولی بنا لیا تھا اب میں اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب وہ لڑکے نیبروم میں داخل ہونا تھے بس تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ ہلکی سی ٹارچ کی روشنی میں ایک آدمی جس نے دار ہی رکھی ہوئی تھی وہ بھی اندر داخل ہوا اس کے ساتھ چودہ سال کے لڑکے تھے لڑکے بھی تقریبا سات آٹھ کی تعداد میں تھے ان کو وہ اس پردے کے پیچھے بھیجنے لگا سب لڑکوں کو وہ ہدایات کرنے لگا جو کہ مجھے لکڑی کے پردے سے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ان سب لوگوں کو نہ جانے اس نے کیا کہا اس کے بعد کافی دیر وہ باتیں کرتے رہے اور پھر جب وہ آدمی باہر چلا گیا فریدہ واپس آئی اس نے روشنی واپس کرنے کا حکم دیا میں نے جا کر بٹن دبایا پورا لیبر روم روشنی میں نہا گیا لیکن پردے کے پیچھے سخت خاموشی تھی اور وہاں پر وہی چودہ سال کے لڑکے موجود تھے جنہیں کچھ دیر پہلے لائے گیا تھا اب میں سوچنے لگی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی اگر میں روزانہ ایسے ہی انہیں آتا جاتا دیکھتی رہی تو خاک ان کا راز معلوم کر سکوں گی میں نے صفائی والی سے دوستی کرنے کا سوچا کیونکہ وہ دوسری پار بھی صفائی کا کام کرتی تھی وہی صفائی والی تھی جو ان کو کھانا دینے بھی چاہتی تھی اور مالک کے کافی زیادہ قریب بھی تھی ہسپتال کا مالک جب اس جگہ پر آتا تو وہ اسے خاص باتچیت بھی کرتا تھا وہ شاید دورے ہسپتال کی ریپورٹ بھی دیتی تھی کم از کم مجھے تو اس کے انداز سے یہی لگا تھا البتہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی ان لوگوں کو کھانا بھی دیتی سب کچھ کرتی پر ہم سے بات نہ کرتی تب میں نے ایک دن اس کی بڑی خوش آمد کی اس کا کوئی کام بھی کر دیا جو کہ چھوٹا موٹا تھا اور وہ بڑی الجن میں مبتلا ہوا کرتی تھی میں نے اس کے کام کیے تو مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی میں نے اس کو مختصرن اپنے بارے میں بتایا پھر اسے مجھ سے ہمدردی ہو گئی اب وہ میرے دعو میں آ چکی تھی بس اسے راز پوچھنا باقی رہ گیا تھا لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راز اس قدر خطرناک اور بھیانک ہوگا کہ ہم سب کی جانوں کو بھی خطرہ ہوگا مجھ سے کہنے لگی کہ ویسے تو میں مالک کے رشتہ دار ہوں وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ میں اس کی سگی نہیں سوتیلی خالہ کی بیٹی ہوں لیکن وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح چاہتا ہے اور خیر عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا ہے میرا اس سے کافی چھوٹا ہے میرا اس پر روب ہے میں اپنی خوشی سے یہ کام کرتی ہوں ایسا نہیں کہ مجھے اس ناکری کی ضرورت ہے لیکن بس مجھے اپنے ہاتھ سے رزق حلال کمانا اچھا لگتا ہے اسی وجہ سے اس نے مجھے بہت بار کہا کہ خالہ اب تم اپنے گھر بیٹھو آرام کرو اپنے بچوں کو وقت دو لیکن میں ایسا نہیں کرتی میں چاہتی ہوں میں اپنے ہاتھ سے پیسہ کماؤں وہی خرچ کروں اور مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہ ہو میں چپ ہو گئی تھی اس نے اپنی لمبی کہانی کرنے کے بعد مجھے بات بتائی دراصل جس ہسپتال کے مالک سے تم سب لوگ ڈرتے ہو وہ بہت ہی نرم دل کا انسان ہے لیکن وہ ایک تنظیم چلا رہا ہے جو کہ ایک اسلامی تنظیم ہے اس کا صرف ایک ہسپتال ہی نہیں ہے مدرسے بھی بہت سارے ہیں ان مدرسوں میں جتنے بھی لڑکے ہیں وہ انہیں پڑھانے کا بھی ذمہ دار رہا ہے ان کے کھانے پینے اور رہائش کا انتظام بھی وہی کرتا ہے انتظام بھی وہی کرتا ہے لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف طرح کی تنظیمیں ہیں حکومت کی کچھ رائے ہیں اور عوام کسی اور رستے جا رہی ہے دراصل مالک بھی آج کال مشکل حالات میں ہیں ان کے مدرسے میں کچھ بہت ہی لائق اور قابل طالب علم تھے مالک مذہبی قسم کا ہے اس نے ان بچوں کو دوسری سرگرمیوں میں ملوث کرنا شروع کر دیا دراصل مالک یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اسلامی نظام رائج ہو اب وہ اپنی خواہش کی تکمیل تو نہیں کر سکتے لیکن جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ ایسا کرتے رہتے ہیں پچھلے دنوں ہی ان لوگوں نے سینما گھر میں آگ لگائی تھی اور وہ آگ لگانے والے کوئی اور نہیں انہی کے مدرسے کے طالب علم تھے یہ تقریباً دس کے قریب ہوں گے ان لوگوں نے جب آگ لگائی تو کچھ لوگوں نے انہیں پہچان لیا تھا کہ فلا مدرسے کے ہیں بس اس کے بعد کیا تھا لوگ علامہ صاحب کے پیچھے پڑ گئے کہا کہ ہمیں وہ لڑکے دا کر دو ونہ ہم تمہیں چھونگے نہیں علامہ صاحب نے صاف انکار کر دیا کہ ہمارے پاس تو ایسے کوئی لڑکے نہیں ہیں نہ ہی ہم نے ایسے لڑکوں کو اپنے مدرسے میں داخلہ دیا ہے آپ کہیں اور ڈھونڈیے بس تب سے علامہ صاحب ان لڑکوں کو چھپاتے پھر رہے ہیں کیونکہ لیبر روم میں کوئی مرد آتا جاتا نہیں نہ ہی پولیس آتی ہے بھلا پولیس لیبر روم میں کیا لینے کے لیے آئے گی یہاں تو صرف عورتیں ہوتی ہیں بس اسی لیے مالک نے ہسپتال کے لیبر روم کو یہاں پر منتقل کر دیا ہے تاکہ اس بڑے سے کمرے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے میں ان لڑکوں کی رہائش رکھی جائے یہ لوگ ایک سال تک ایسے ہی رہیں گے دن کے وقت یہ کہیں اور جاتے ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کہاں جاتے ہیں لیکن رات کے وقت سونے اور آرام کرنے کے لیے یہیں پر آتے ہیں مالک کے بھی عجیب کام ہیں مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی آخر کب تک وہ یہ آنکھ مچولی کھیلتے رہیں گے لیبر روم میں سینکرو کی تعداد میں مریض آتے ہیں یہ بات پتا ہے کب تک یہ بات چھپائیں گے اور زیادہ دیر تک چھپی گئی تو ان کو نقصان ہی ہوگا کہ الزام انہی کے سر آئے گا اب میں نے یہ بات تمہیں بتا دی خدا رات تم کسی کو نہ بتا دینا لیکن کہتے ہیں نا عورت کے پیٹ میں بات کہاں ٹکتی ہے میں نے تو یہ بات جیسے سنی ہو بہو آ کر آپ لوگوں کو بھی سنا دی اب اللہ ہی مالک ہے مدرسے کا اور ہسپتال کا کیا حشر ہوگا مجھے نہیں معلوم آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ